اگر جاتی کے روپ میں راجپوت سبد کے علیک کی بات کرے تو یہ دسوی ستابدی سے پہلے کہیں پر بھی نہیں ملتا کئی بار راجپوت سبد کو لوگ راجپوتر سے زوڑنے کا پریاز کرتے ہیں تاکہ اپنی پراتشین تصابیت کر سکے اور انہیں کئی پراتشین راجاؤں پر کلیم کر سکے تمہاری بات کرتے ہیں جاتو کی جاتو جو ہے وہ اکوری اور درواری جو جات ہوئے ہیں جن کی شادی ہوئی تھی پنجاب میں اکور اور جہانگیر کے ساتھ ہے تو ان سے پہلے جہ جار شفد کا ہی نہیں ملتا ایڈٹنگ کر کے توڑ مروڈ کر کے فوٹو کو ڈالا ہوتا ہے ایسے نیچ حرکت کرنا تو ان کے خون میں ہے ہی جب ان کے پاس کوئی اثنٹک پروف نہیں ہوتے تو یہ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں سیدھے سبدوں میں کہیں تو راجپوت جاتی دسوی ستابدی سے پہلے کوئی سکس ہی نہیں ملتے ہیں تو بھائیوں ہم چاہتے تھے کہ کوئی بھی بیڈیو نہ بنائیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو کی راجپوتوں کا لگتار اپمار کر رہے ہیں اور ان کی اتفتی داسمی صدی سے بتا رہے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروف تو ہم نے پہلے ہی دے دیئے تمہیں اور پروف چاہیے تو سب سے پہلے یہ بیڈیو دیکھو جس میں ہمارے گوتم بودھ جو کی ایک شطریہ تھے گوتم رائپوتھ تھے تو انہوں نے پاکھانڈواز چھوڑ کر بودھ درما پناہ لیا تھا تو اس کے بعد ان کو کسی برہمن نے پوچھا آپ خود دیکھ سکتے ہو اس کو کسی برہمن نے پوچھا کہ آپ کی جاتی کیا ہے تو انہوں نے بولا تھا کہ نہ برہمن نہ ہی راجپوت تو مطلب کہ نہ میں برہمن ہوں اور نہ ہی رائپوت ہوں اس میں بہاں پر جاتی بولی گئی تھی آپ پڑھ بھی سکتے ہو یہ دوہجار سال پرانا چار سو عصہ پورب کا بودھ گرنٹ سوٹ پٹک ہے جس میں صحاب طور پر لکھا گیا ہے کہ جب گوتم بودھ نے گوتھ درما پناہ لیا تو انہوں نے بولا کہ نہ میں برہمن ہوں نہ میں رائپوت ہوں نہ میں بہشے ہوں کھلے طور پر بولا گیا نہ میں برہمن نہ رائپوتر نہ بہشے نہ کوئی اور ہوں تو آپ خود انتاجہ لگا سکتے ہو جہاں پر جاتی بتائی گئے اور جو بھی بولتا ہے کیوں ان لوگوں کو چوتیاں بنا رہے ہیں بے کو فنا رہے ہیں جگہ جگہ رائپوتر شبد مہابارت میں بھی ہے اور مائن میں بھی ہے اور بہت درما کے جو آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ اس میں بھی لکھا گیا ہے یہ ہی نہیں یہ ہی نہیں جین درما کے جین درما بھی رائپوتروں دوارہ بنایا گیا تھا اور جین درما کے آپ دیکھ سکتے ہو جین گرنت پاشورنات شری لالا جین کابی تیرتھ کے پیج ایک سو باسر سے لے کر ایک سو ستر پر بھی شتری کے لیے یہ رائپوتر شبد کا پریوہ کیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شتری اور رائپوتر ایک ہی ہے جو شتری رائے کا پتر ہوتا تھا رائپوتر کہیں بار شتری بولتے تھے کہیں رائپوتر بولتے تھے یہ ایک ہی شبد ہے اور ان بیوکوفوں تکر یہ بیڈیو پہنچاؤ جو پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں ہمارا جو شبد ہے رائپوتر وہ تو مہابارت میں بھی ہے رمائن میں بھی ہے پتر کو ہی تو پوتر بولتے ہیں تمہارا دماغ ہے کیا ہے ہمیں نہیں پتا گیا کہ بہت جین گرنت اور جتنے بھی مہابارت رمائن میں ہر جگہ رائپوتر شبد دیکھنے کو ملتا ہے تو بھائیوں دیکھ لیا آپ نے تو بھائیوں سب سے پہلے میری بات سنیئے اب جو بول رہے ہیں کہ جو رائپوتر شبد ہے وہ تو بہت لوگوں کے لئے بولا گیا ہے تو مرکوں بھوان رام ہوئے ہیں وہ ایک ہی ہوئے ہیں اور بہت لوگ اب اپنے نام کے آگے رام لکھ رہے ہیں تو کیا بہت رام بن جائیں گے کیا وہ الگ ہیں رائپوتر اور رائپوتر جو ہیں وہ الگ ہیں جو ایک جاتی ہے اور اب بہت گرنت جو ہے اس میں جاتی کے طور پر بولا گیا ہے تمہیں جے نہیں پتا لگا اور دوسری بات جے ہے میری بات سنو نومی صدی سے پہلے کوئی ہندی شبد تھا ہی نہیں نومی صدی سے پہلے کوئی بکھ بتا دو جس میں ہندی میں بولا گیا ہو ہر بکھ سنسکریت میں بولی گئی ہے اس میں ہر جگہ پوتر کا جکری کہیں نہیں ہے وہاں پر تو پتر بولا گیا ہے سیدھے اور انہوں مرکوں کو جہ نہیں پتا سنسکریت میں جو ہندی شبد رائپوتر ہے اس کو سنسکریت میں رائپوتر بول جاتا ہے اور رائپوتر مہا بارترمائن ہر جگہ ہم نے بتا دیا جے کلیر ہم نے کر دیا بکوں کا جھوٹ پو رہے تھے تو بھائیوں اس بک میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہو کہ لاہور کورٹ میں لاہور خائہائی کورٹ میں انیس سو پینٹس میں ایک جو کی کورٹ میں حاجری ہوئی تھی لیکن جب اس نے سیکنڈ پیل کیا پڑھ سکتے ہو جو ہوشیارپور سے تھا گڑھ شنکر تصحیل ہے جو آج بھی ہے وہاں سے تھا جے معاملہ جو آپ صاف دیکھ سکتے ہو اس بک میں ہے تو کورٹ نے سجا اس کی ماف کر دی سجا کیوں ماف کی کیونکہ اس نے بتایا کہ جو جات ہیں وہ شدر ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو یہ ہم نہیں بہو رہے ہیں یہ اپلیکیشن ہے انیس سو شیتیس میں تاوہ لاہور میں ہی سب سے بڑا ہائی کورٹ ہوتا تھا جو بھارت کا چمنٹ رائب ہے یہ بھی اپنے کو رائی پوتوں سے نکلا ہوا مانتی ہیں کوئی لیونر مذہب بعد آپ دیکھیں گی جو چمہ ہے یہ اپنے کو چوہان رائی پوتوں سے نکلا ہوا مانتے ہیں اس کے بعد آپ سبھی دیکھ سکتے ہو اندالی والا ہیں وہ اپنے کو بٹی رائی پوتوں سے نکلا ہوا مانتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دیکھیں گی جو گل ہیں بے اپنے کو رگو بنشری رائی پوتوں سے نکلا ہوا مانتے ہیں پنان ہیں وہ بھی اپنے کو رائی پوتوں سے نکلا ہوا مانتے ہیں رندابہ بھی اپنے کو رائی پوتوں سے نکلا ہوا مانتے ہیں دوسری بات ہم جہے بتانے جا رہے ہیں کہ جنبری سولہ سو چوبیس کو جہانگیر نے خود لکھا ہے کہ آپ خود پڑھ لیجئے کہ توجک ای جہانگیری پیج نمبر دو سو پچاسی پر لکھا ہے کہ دس ہجار جو جات تھے وہ مطلب کی مارے گئے تھے اور اس کے لابہ ان کی جو بھومین اور جو چلٹرن تھے ان کو سیج کر کے لے گیا تھا یہ تیاز میں لکھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تم جات کو جٹاؤں سے کیسے مان سکتے ہو جو جٹائیں ہوتے ہیں جٹائیں سے نکلے یہ کیسے کہاں لکھا ہے جے کوئی پروف ہے اس کا کہیں لکھا ہے جے مجھے بتاؤ جٹاؤں اور جات جات میں فرق ہے پائیں سنسگریت میں بھی کولیکشن کر لو وہ سیم نہیں ہے آپ خود کر لو جٹاؤں اور جات یہ الگ نہیں ہے پھر تم جرتوں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے جرتوں جہاں کچھ کر کے اس کو جار سے جوڑتے ہو وہ جرتوں جہاں جارت جہاں جارک جہاں کھارک وہ الگ شفت ہیں اور جات جہاں کھٹ جہاں جو بھی ہیں وہ الگ شفت ہیں اب تم جاتوں دیکھ کر تو راجہ شدرمن کلچوری راجبود ہیں ان پر بھی قریم کرتے ہو یہ بھی ہم نے تمہارا اتار دیا بہہم اب مجھے خود بتاؤ چودمی صدی سے پہلے ایک بھی شفت ڈریکٹ کہیں پر بھی جات لکھا ہو تو بتا دے بتاؤ پروف میں آج پروف مانگتا ہوں رائی پوتوں نے تو ساوید کر دیا رائی پوتوں کا شفت تو بہت درم میں چاہے جہان درمگرنت میں چاہے مہابارت میں رمائن ہر جگہ ملتا ہے اب تم فسگ جال میں اب تم پروف کر کے بتاؤ جو ہمارے پر بیڈیو بنا رہے تھے جات شفت جو ہے وہ اکوری اور درواری جو جات ہوئے ہیں جن کی شادی ہوئی تھی پنجاب میں اکور اور جہانگیر کے ساتھ تو ان سے پہلے جہ جات شفت کہیں نہیں ملتا تو ساوید کر دیا رائی پوتوں کا شفت تو بہت درم میں چاہے جہان درمگرنت میں چاہے مہابارت میں رمائن ہر جگہ ملتا ہے اب تم فسگ جال میں اب تم پروف کر کے بتاؤ جو ہمارے پر بیڈیو بنا رہے تھے اگر آپ سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم شتری سماج کی لڑائی اور ہو رہی اتحاس چوری کی لڑائی پر ایسے ہی اپنی بیواقی سے واج اٹھاتے رہیں تو آپ سبھی بیڈیو کے سلائیڈ میں ایک آفشن ہوگا تھانکس تھانکس کے جریعے آپ سب ہی ہماری مدد کر سکتی ہیں تاکہ ہم جیدہ سے جیدہ بیواقی سے کھل کر شتری سماج کی ہو رہی اتحاس چوری اور شتری بیرودی لوگوں کو موہ توڑ جواب دیتے رہیں